السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خشام دید دو ہزار چودہ میں موبائل خریداروں کا تخمینہ لگ بگ سات عرب کے قریب رہا موبائل فون کے ذریعے آپ زمین پر کسی سے کبھی بھی کہیں بھی بات کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سیل فون کام کیسے کرتے ہیں اگر نہیں تو آئیے جان لیتے ہیں اس انٹرسٹنگ وڈیو میں سب سے بنیادی شکل کا یہ موبائل فون دراصل ایک دو طرفہ ریڈیو ہوتا ہے جس میں ایک ریڈیو ٹرانس میٹر یعنی کے سیگنل بیجنے اور دوسرا ریڈیو وصولی کا کام کرتا ہے جب آپ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کرتے ہیں تو آپ کا فون آپ کی آواز کو برکی سیگنلز میں تبدیل کر دیتا ہے جو ریڈیو لہروں کے ذریعے قریب ترین سیل ٹاور کو منتقل کر دیتا ہے اور اس کے بعد سیل ٹاور کا نیٹ ورک ریڈیو لہر کو آپ کے دوست کے سیل فون سے جوڑ دیتا ہے جو اسے دوبارہ بیجنے کے سیگنل میں تبدیل کر کے انسانی آواز میں تبدیل کرتا ہے جس سے آپ اپنے دوست سے بات کر پاتے ہیں موبائل فون میں ریڈیو لہر کو بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے کم از کم ایک انٹینہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی موبائلز میں جیسے آئی فون میں ایک یا ایک سے زیادہ انٹینے بھی ہوتے ہیں انٹینہ تامبے یا کسی اور دھات سے بنا ہوتا ہے جدید موبائل فونز میں انٹینہ موبائل کے اندر ہی نسب ہوتا ہے اور اس کا برقص ماضی کے موبائلز میں انٹینہ سیل فون کی بیرونی سطح پر ہوتا تھا آپ کے موبائل فون میں سیگنل کی پاور کتنی ہے سلاخوں پر مبنی یہ گراف اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے ڈیجیرل آواز یا ڈیٹا کی ٹرانسپورٹنگ کے لیے آپ کے موبائل فونز ای 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 ایف یعنی الیکٹو میگنیٹنگ فیلڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں جو الیکٹرونک اور مکنہ تیسی سسٹم پر مشمل ہوتا ہے ریڈیو لہریں روشنی کی رفتار سے ہوا میں سفر کرتی ہیں اور روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میلز پر سیکنڈ ہے جب آپ اپنے کسی دوست کو کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے موبائل فونز کا نیٹورک چیک کرتا ہے کہ اس علاقے میں کورج ہے یا نہیں جس میں کال کی گئی ہے اگر فون تصدیق کر لیتا ہے کہ اس علاقے میں کال کرنے کے لیے سگنرز کی طاقت موجود ہے تو آپ کے موبائل فونز سے قریب ترین ٹاور آپ کی کال کو اس کالر سے کنیکٹ کر دیتا ہے اور جب تک آپ کال پر رہتے ہیں تو آپ کا بیس ٹیشن کسی دوسری کال کو رکے رکھتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ایک ٹاور کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جس بندے کو آپ نے کال کی ہے وہ کس علاقے میں ہے یا اس علاقے کے کس ٹاور کی رینج میں ہے جبکہ ہر علاقے میں تو بہت سے ٹاورز ہوتے ہیں تو یہ رائٹس ایک ٹاور کے پاس نہیں ہوتے جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور آپ کے قریب ترین ٹاور آپ کے کال کو بی ایسی یعنی بیس ٹیشن کنٹرولر کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور ان بیس ٹیشن کنٹرولر کے پاس ہماری ساری ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے یعنی کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں تو یہ بیس ٹیشن کنٹرولر چیک کرتا ہے کہ آپ کا کالر کس علاقے اور کس ایریے میں ہے ساری ڈیٹیلز چیک کرنے کے بعد بیس ٹیشن کنٹرولر اس کے قریب ترین ٹاور کے ذریعے آپ کے کال کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور یہ پروسیس چند سیکنڈز میں ہوتا ہے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں اور چند سیکنڈز کے بعد ہی آپ کال پر مصروف ہوتے ہیں اور یہ ٹاورز شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ایک ٹاور محدود تعداد میں کالز کروا سکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ہزاروں یا لاکھوں بندے جمع ہو گئے ہیں تو ایک ٹاور ہی ان کو نیٹورک پروائیڈ کرے اگر نیٹورک یوزرز کی تعداد زیادہ ہے تو ٹاور کی تعداد کو بھی بڑھانا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ شہری علاقوں میں زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے ٹاورز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے بانسبت دہی علاقوں کے اور ایک ٹاور محدود رینج میں کالز کروا سکتا ہے یعنی ہر ایک ٹاور کی محدود رینج ہوتی ہے اگر آپ رینج سے باہر نکلتے ہیں تو آپ موبائل فون یوز نہیں کر سکتے یعنی آپ کے کال کٹ جائے گی اس لئے بہت سے ٹاورز لکھائے جاتے ہیں جب ایک ٹاور کی رینج ختم ہوتی ہے تو دوسرے ٹاور کی رینج شروع ہو جاتی ہے کالز ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور میں منتقل کی جا سکتی ہے یعنی جب آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ جس ٹاور کی رینج میں داخل ہوں گے تو آپ کے کال پہلے ٹاور سے ختم ہو کے دوسرے ٹاور پر منتقل ہو جائے گی اور آپ اپنی کال کو جاری رکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے بنا بہت سے خیار رکھئے گا اللہ حافظ